کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ انڈیا اس ٹائم صرف پاکستان کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ یہی چاہ رہا ہے کہ ان کی ترقی نہ ہو کیونکہ وہ خود تو ہم سے بہت آگے نکل چکے ہیں ہر کنڈیشنز میں آئی ٹی سیکٹر دیکھ لیں امپورٹ دیکھ لیں ایکسپورٹ دیکھ لیں ہر چیز میں لیکن اس کے علاوہ جو پاکستان اور اس کے کچھ ایسے حصے ہیں پاکستان تو ٹوٹلی ہماری جو بیس کروڑ آبادی ہے ہمیں اس ٹائم پاکستان کو بہت ضرورت ہے ایکسپورٹ کرنے کے انڈیا کے ساتھ اور وہ بہتنی سستی ایکسپورٹ پڑے گی یہ دیکھیں یہ بارڈر کھڑا بہت بیس کلومیٹر کے فاصلے پہ ادھر سے بارڈر قریب کھڑا بہت بھارت آپ کے ساتھ ٹریڈ کیوں کرے گا دیکھیں وہ فیفت لارجسٹ ایکانمی ہے دنیا کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد اگر اس کی ریزرف کی بات کریں چھے سو بلین ڈالر کے اس کے پاس ریزرف پڑے ہیں اور اس کی مخالبہ ابھی ٹو ٹریلین سے اوپر اس کی جو ایکانمی ہے وہ بھی چلی جائے گی تو بھارت آپ کے ساتھ وائے وہ کیوں آپ کے ساتھ تجارت کرنا چاہے گا دیکھیں اس کو ضرورت نہیں ہے آپ کے ساتھ کام کرنا ہے ٹیپ پروڈکٹس ہیں نا ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے جب ایک چیز کی ویلیو ہی نہیں ہے تو پھر وہ کیسے ان کو ضرورت ایکسپورٹ کریں گے اس لیے اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں کہ انہوں نے بلکل صحیح ٹیکسز لگائے ہیں دو سو جیسے آپ بتا رہی ہیں تو ان کے لگانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی امپورٹ ایکسپورٹ ان کے ختم ہو جائے مینز کے پاکستان کو ہی ایکانمی اور لوس کی کام ہو جائے باقی ان کا کوئی نہیں تھا کہ اتنا نہیں تو بنتا بھی نہیں یا نہ کسی ملک میں کسی آپ اور کنٹری میں دیکھ لو کبھی اتنا ہوا ہے کبھی بھی نہیں ہوا یہ فرس ٹیم اس لیے ہوا ہے کہ ایک تو پاکستانی کی ایکانمی اور دوسرا پاکستان میں کرزہ ہی اتنا ہے مینز کے یہ ایک ہی ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی کی ایکانمی کام ہو جائے مینز کے پاکستان کو ختم ہی کرنا جائے ہم سے انڈیا ہزار گناہ بڑا بھی ہے اور اگر ہم ان کے ساتھ ایکسپورٹ شروع کر دیتے ہیں تو مجھے نہیں سمجھتا کہ اگر دیکھیں تین سے چار کنٹریز جو ہیں اس پر ورلڈ کی ہاف آبادی ہے انڈیا دیکھ لیں پاکستان چینہ دیکھ لیں اگر ہم یہ تین چار کنٹریز کے ساتھ بھی امپورٹ شروع کر دیتے ہیں اگر ایٹ بیلین آبادی ہے تو چار بیلین لوگ تو یہاں پہ ہے تو ہماری آٹومیٹکلی ایکسپورٹ بڑھ جائے گی اور ہمیں کسی کنٹری ہے کسی ملک کے آگے ہاتھ نہیں بھیلانے پڑھیں گے تجارت کی آپ کو ضرورت ہے ایکسپورٹ آپ کو بڑھانی ہے آپ کو ریزر اپنے بہتر آپ نے کرنے ہیں تو ضرورت آپ کو ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ ہماری طرف دیکھنا اگر آپ کہیں آپ کو امید کی کرنے نظر آتی ہے آپ ہماری طرف نہ دیکھیں اور یہ دو سو جو پلس ہنڈرڈ پلس انہوں نے ٹیکسز لگائے ہیں اس کا یہ کلیر کٹ میسج ہے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ کچھ تجارت نہیں کرنا چاہتے آپ کو خدا حافظ انڈین گورنمنٹ نے پاکستان کے جو پروڈکٹس ہیں ان پر ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ ٹیکس جو ہے وہ امپوس کر دیا ہے پاکستان کی جو نئی گورنمنٹ آئی ہے وہ بہت شدت سے چاہ رہی ہے کہ کسی طرح انڈیا کے ساتھ ہماری ٹریڈ بہال ہو جائے لیکن اگر ہم بات کریں انڈیا کے تو آپ کو یاد ہوگا دوہزار انیس میں جب انڈیا نے جمہو اور کشمیر سے آرٹیکل 370 ریموف کیا تھا تو امران خان صاحب نے اپنے دورے حکومت میں جو ہے کیا یہ کہ انڈیا کے ساتھ جو ہماری ٹریڈ چل رہی تھی اس کو مکمل طور پر بند کر دیا تھا اب جو نئی سرکار آئی ہے نئی گورنمنٹ جو آئی ہے وہ بڑی شدت سے چاہ رہی ہے کہ کسی طرح انڈیا کے ساتھ پاکستان کی ٹریڈ بہال ہو جائے لیکن انڈیا جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ ہو وہ لوگ کہتے ہیں ان کے جو فورم نیسٹر ہیں دوکٹر ایس جی شنکر ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دن میں ہمارے ساتھ ٹریڈ کرے اور رات میں ہمارے ملک میں دہشت گردی کرے تو یہ ممکن نہیں ہے کیا کہنا چاہیں گے اب اس معاملے کے اوپر جو انڈیا نے انڈیا کی گورنمنٹ نے پاکستانی پرڈکٹ پر 200% ٹیکس امپوس کر دیا ہے تھینکیو آپ نے پوچھا دیکھیں سب سے پہلے تو ایل سی کوئی بلکل بات ہی نہیں ہے کیونکہ ایز این اکانومسٹ میں خود اکنومکس پرڈ ہوں پنجاب انویسٹی لہور سے تو اگر ہماری گورنمنٹ ٹریڈ کرنا چاہتی ہے تو یہ ایز اگر گورنمنٹ کے لیے ساتھ ساتھ ہمارے لوگوں کے لیے بھی ایڈوانٹیج ہے کیونکہ ایکسپورٹ سے آپ کی امپورٹ ہوگی تو آپ کے ملکوں میں ایکسپورٹ امپورٹ سے جو پیسوں کا تبادلہ ہوگا آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی تو آپ کے ملک میں پیسے آئیں گے ہمارے پاس ابھی بھی ہمارے پاس اگر دیکھیں تو ریزرف ساتھ سے آٹھ بلین پڑھے میں ہیں اور اگلے دو مہینوں میں ہم نے سیونٹی فائی بلین پلس ہم نے جو ہے وہ ڈیٹ ہے وہ دینا ہے تو چھوٹی چھوٹی جو اگر ہم شروع کریں گے ایکسپورٹ تو دونوں کنٹریز کا اس میں فیدہ ہوگا اور یہ ایک اچھے انیشیٹیو ہے اگر گورنمنٹ آف پاکستانی لیتی ہے ہو گیا یہ کچھ جو بھی بات کر لیا تو آئی دنگ سو کہ یہ ٹریڈ جو ہے ہونی چاہیے اس میں اس میں ہر کنٹری کے ہر مطلب چھوٹے طب کے ہر فرد کو جو اس کے قریب ہے لوسی کے قریب ہے چینہ کے ساتھ ہم کرتے ہیں یا گلگت بلتستان والے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم چینہ کے ساتھ ٹریڈ کریں تو اس سے بہت ایڈوانٹیج ہوگا اور یہ جو 200% ٹیکس لگایا گیا پاکستانی پرڈکس پر اس کا مقصد کیا ہے اتنا زیادہ ٹیکس یہ دیکھیں یہ تو جو رسی سی والی ان کی اپنی ایک ہے نرینڈر موڈی والی وہ تو یہی ہے کہ پاکستان کا تو ابھی بھی ریسنٹ اس کا بیان یہ جو ہے وہاں تھا پہلے بھی جیا تھا کہ اپنی موت خود ہی مر جائیں گے اور ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارا کوئی مغاولانی ہے انڈیا سے اور اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ کی کنڈیشن دیکھیں تو اب ایسے بھی ہمارا آئی ٹی سیکٹر یا کسی بھی سیکٹر سے انڈیا کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے وہ ہم سے بہت اوپر ہے لیکن یہ ہے کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان خود ہی ترقی نہ کرسکے اور کچھ ایسے انیشیٹیوز نہ لے سکے جس کی وجہ سے ان کی اپنی گروہد بڑھے تو اس وجہ سے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف ٹریڈ کو رکنے کے لیے کہ ٹریڈ ہی نہ ہو اس وجہ سے ہماری پروڈکٹ کے اوپر دو ہندر پرسنٹ ٹیکس لگا رہے ہیں کہ اب یہ دیکھیں نا کہ ہماری صرف انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نہیں ہو رہی ہماری اور بھی کسی ممالک کے ساتھ ٹریڈ نہیں ہو رہی ہم جو ہے پہلی بات ہو یہ کہ ہم چیزیں ایک سپورٹ نہیں کرتے ہمارا سارا فوکل جو ہے وہ ایمپورٹ کے اوپر ہے اب وہ جو بلکل جو ہماری ایمپورٹ آ وہ بھی دیکھیں کہ رکی پڑی ہے وہ نہیں آ رہی تو لوگوں کے لیے جو کاروباری طبقہ ہے اس کے لیے بہت سارے مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں نا دیکھیں جی بلکل پاکستان میں ہمیشہ جو ہے جی ڈی پی جب بھی دیکھی جاتی ہے تو ایمپورٹ بیس دیکھی جاتی ہے ابھی کبھی آپ نے نہیں سنو گا کہ آپ نے کلکولیٹ کیا اور جی ڈی پی ایکسپورٹ بیس کی عمران خان کی گورنمنٹ آئی اس نے بھی کوئی ایمپورٹ پابندی کر دی اور آخری سال جاتے ہوئے ایٹی بیلین کی اس نے ایمپورٹ کر کے اپنی جی ڈی پی دکھائی کہ میری فائف پوائنٹ کو جی ڈی پی ہو گئی اس کے بعد گورنمنٹ آئی ہے جو کلکولیٹریف گورنمنٹ آئی اس نے آتے ساتھ ایمپورٹ بند کر دی انہوں نے اور ان کی جو ایمپورٹ بلکل ختم ہوگی اور ابھی پاکستان کی ون پرسینٹ کی قریب چل رہی ہوگی سب سے پہلے تو ہماری ایکسپورٹ بیس جی ڈی پی ہی نہیں ہے اس کے لئے آپ کو کنسسٹینٹلی طریقے سے دس سے پندرہ سال گورنمنٹ کے چاہیے جس کے لئے سے آپ کی ایکسپورٹ بیس ہوگی ادروائیس تو پوسیبلٹی نہیں ہے آپ کو پتے ایکسپورٹ کو لے کر ورڈ بینک تے ایک بہت بڑی پیڈکشن کرتی ہے ورڈ بینک نے کہا ہے کہ اگر انڈیا اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں تو پاکستان کے ایکسپورٹ میں اسی فیصد اضافہ ہو سکتا ہے جو کہ بہت بڑا ریونی جنریٹ کرے گا بلین آف ڈالر میں اب آپ دیکھیں کہ ہم دو تین بلین ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے تلڑے منتے ڈال رہے ہوتے ہیں اب یہی ہماری ایکسپورٹ بڑھ جائے تو ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے دیکھیں ہماری جو آپ کی امپورٹ ہے پاکستان اور انڈیا کی اگر ہو جاتی ہے تو ہمیں کسی ملک کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو انڈیا دنیا کا آبادی کے لیاس سے نمبر ون ملکی سٹیم بن چکا ہے چائنہ کو بھی اس کی آبادی کراس کر چکی ہوئی ہے اور ہم آبادی کے لیاس سے پانچ پہ نمبر پہ ہیں اور ہم سے انڈیا ہزار گناہ بڑا بھی ہے اور اگر ہم ان کے ساتھ ایمپورٹ شروع کر دیتے ہیں تو مجھے نہیں سمجھتے لگتا کہ اگر دیکھیں تین سے چار کنٹریز جو ہیں اس پر ورلڈ کی ہاف آبادی ہے انڈیا دیکھ لیں پاکستان چائنہ دیکھ لیں اگر ہم یہ تین چار کنٹریز کے ساتھ بھی امپورٹ شروع کر دیتے ہیں اگر ایٹ بیلین آبادی ہے تو چار بیلین لوگ تو یہاں پہ ہے تو ہماری آٹومیٹکلی ایکسپورٹ بڑھ جائے گی اور ہمیں کسی کنٹری یا کسی ملک کے آگے ہاتھ نہیں بھیلانے پڑیں گے سعودی عرب کے آگے دوسری کنٹری کے آگے ہم یہاں سے اتنے انف ڈالرز کمال لیں گے کہ ہمیں کسی 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 ضرورت نہیں پڑے گی ایزا پاکستانی آپ چاہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان میں ٹریڈ ہونی چاہیے ایزا ایکانومیس سب سے پہلے اور ایزا پاکستانی میں چاہوں گا دو ہنڈر پرسنٹ ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے ہر حال میں اس سے صرف انڈیا کرنی ہمارا بھی فائدہ ہے مطلب کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ انڈیا اس ٹائم صرف پاکستان کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ یہی چاہ رہا ہے کہ ان کی ترقی نہ ہو کیونکہ وہ خود تو ہم سے بہت آگے نکل چکے ہیں ہر کنڈیشنز میں آئی ٹی سیکٹر دیکھ لیں امپورٹ دیکھ لیں ایکسپورٹ دیکھ لیں ہر چیز میں لیکن اس کے علاوہ جو پاکستان اور اس کے کچھ ایسے حصے ہیں پاکستان تو ٹوٹلی ہماری چوبیس کروڑ آبادی ہے ہمیں اس ٹائم پاکستان کو بہت ضرورت ہے ایکسپورٹ کرنے کے انڈیا کے ساتھ اور وہ بہتنی سستی ایکسپورٹ پڑے گی یہ دیکھیں یہ بارڈر کھڑا با ہے بیس کلومیٹر کے فاصلے پہ ادھر سے بارڈر قریب کھڑا با ہے پاکستان انڈیا کی ٹریڈ سے پاکستان کو انڈیا کے نسبے زیادہ ایڈوانٹیج ہوگا اور ہر حال میں ہوگا کر دی اس کا فائدہ تو انڈیا کو ہوا لیکن شاید پاکستان کو نقصان تھا ہمیں بہت ساری سبزیاں جو ہیں واگا بورڈر کے ذریعے آتی تھی وہ واگا بورڈر سے تو آنا بند ہوگی لیکن دبائی سے آتی ہیں اس کے لئے سے جو ہے ہم پہ ڈیوٹی بہت زیادہ پڑ جاتی ہے اب آپ دیکھیں ہم شادی بھی آ کے تہوار دیکھیں تو آپ انڈیا ساریوں کی بات کریں لہنگوں کی بات کریں جولری میک اپ کاسمیٹک یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستانی خواتین بہت لائک کرتی ہیں اگر ہم سبزیوں کی بات کریں اس سے کسانوں کو بھی ریلیف ملتا ہے عوام کو بھی ریلیف ملتا ہے لیکن یہ امپورٹ بند ہونے کی ویسے ٹریڈ بند ہونے کی ویسے پاکستان کو بڑا نقصان ہوا ہے دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جو مافیا یہاں پہ ہے پاکستان کے اندر جو ایلیڈ کلاس ہے یا جو بزنیس ایلیڈ کلاس ہے یہ اس کے پریشر ہے اس وجہ کی وجہ سے کوئی گورنمنٹ آپ کی پاورفول نہیں ہے without these مافیا اگر آپ یہ مافیا جب تک نہیں سیدھا ہو سکتا اگر ہم اس مافیا کو نہیں روک سکتے اس دو نمبری سے تو ادر وائز آپ کی گورنمنٹ تو لاچار کچھ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ پاکستان کے اندر مافیا بیٹھے ہوئے ہیں بزنیس ٹائکور بیٹھے ہوئے ہیں اس کی ویٹ کی کمی ہے انہوں نے تو جو دیا تھا سمری اس میں تو 1.9 کوئی ایک ٹریلین کی ہے اور انہوں نے 2.9 مگوا لیا اور انہوں نے دو مہینے تین مینے پہلے کیسے ایکسٹر ایمپورٹ کروا کے مگوا بھی لیا لیکن یہ تو پورا ایک پروسیجر ہے پارلیمنٹ سے گزرنا پڑتا ہے ہر جگہ سے گزرنا پڑتا ہے بڑا ٹائم لگتا ہے پاکستان کے اندر تو کوئی روز بھا روز تو کام نہیں ہو جاتے تو کس طرح اتنا جلدی انہوں نے کر لی یہ صرف اور صرف جو پاکستان میں مافیا اور بزنس ٹائکون بیٹھے میں ہیں ان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے ادروائز اور کوئی اس کی ریزن نہیں ہے جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکتے سر آپ کا نام راشد اکرم سر آپ کو پتا ہے کہ انڈیا نے پاکستانی پروڈیکٹ پر 200% ٹیکس ایمپوس کر دیا ہے پاکستان میں جو نئی حکومت آئی ہے وہ بڑی شدت سے چار یہ کس طرح ایک بار پھر سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان ٹریڈ بہال ہو جائے لیکن انڈیا پاکستان کی ساتھ ٹریڈ نہیں کرنا چاہتا اور اب انڈیا گورنمنٹ نے کیا یہ ہے کہ پاکستانی پروڈیکٹ پر 200% ٹیکس جو ہے وہ ایمپوس کر دیا ہے کیا کہنا چاہیں گے اتنا زیادہ ٹیکس وہ بھی انڈیا گورنمنٹ کے جانے سے پاکستانی پروڈیکٹ پر جو میرا شعال ہے کاروباری طبقے کے چھوٹی سی امیت تھی ٹریڈ کی وہ بھی ختم ہو گئی ہے دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ بھارت آپ کے ساتھ ٹریڈ کیوں کرے گا دیکھیں وہ فیفت لارجسٹ ایکانمی ہے دنیا کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد اگر اس کی ریزرف کی بات کریں چھے سو بلینڈ ڈالر کے اس کے پاس ریزرف پڑے ہیں اور اس کی مقالبہ ابھی ٹو ٹریلینڈ سے اوپر اس کی جو ایکانمی ہے وہ بھی چلی جائے گی تو بھارت آپ کے ساتھ وائے وہ کیوں آپ کے ساتھ تجارت کرنا چاہے گا دیکھیں اس کو ضرورت نہیں ہے آپ کے ساتھ کام کرنے کی دیکھیں اس کے پاس بہت بڑی من پاور ہے اس کے پاس ریسورسز ہے اس کے پاس مطلب کہ ہم کچھ بھی کہیں اس کے پاس یہ تو ہمیں ضرورت ہے دیکھیں جو کواں ہوتا ہے پانی والا اس کے پاس جو ہے کواں یا جو پیاسا ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے وہ کواں ہے وہ تو نہیں آتا نا تو دیکھیں تجارت کی آپ کو ضرورت ہے ایکسپورٹ آپ کو بڑھانی ہے آپ کو ریزر اپنے بہتر آپ نے کرنے ہیں تو ضرورت آپ کو ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ ہماری طرف دیکھنا اگر آپ کہیں آپ کو امید کی کرنے نظر آتی ہے نا آپ ہماری طرف نہ دیکھیں اور یہ دو سو جو پلس ہنڈرڈ پلس انہوں نے ٹیکسز لگائے ہیں اس کا یہ کلیر کٹ میسج ہے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ کچھ تجارت نہیں کرنا چاہتے آپ کو خدا حافظ یہ تو ان کے فورن منیسٹر ڈاکٹری ایسی شنکر کئی بار کہہ چکے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرنا چاہتے ہم دن میں ان کے ساتھ ٹریڈ کریں رات میں آ کے ہمارے ملک میں دہشتگردی کریں یہ پوسیبل نہیں ہے ان کا صاف صاف ہم پہ الزام یہ ہے کہ پاکستان جو ہے بھارت میں دہشتگردی کرواتا ہے پاکستان جو ہے وہ دہشتگردوں کو سپورٹ کرتا ہے انہوں نے کہا جب تک پاکستان دہشتگردوں کو سپورٹ کرنا نہیں چھوڑے گا ہم میں پر امن بادشیت یا ٹریڈ نہیں ہو سکتی میں شنکر صاحب سے یہ گزارش کروں گا جس کا پیٹ نہیں پل رہا وہ آپ کے گھر آکر کیا دہشتگردی کرے گا ہم تو خود دہشتگردی کے شکار ہیں وہ ہوں یا نہ ہوں وہ تو بات کی بات ہے نا دیکھیں آپ کسی کے گھر میں جا کے بدماشی تب کرتے ہیں جب آپ کے پاس آپ کو پتا ہے میرے پاس بندے بھی ہیں میرے پاس اسلا بھی ہے اور میں اس کے گھر میں جا کے مار کے آنگا نہ آپ کے پاس کچھ ہے نہ آپ کی ایکانومی دیکھیں آج کی جنگ جو ہے وہ آپ کی ایکانومی کی جنگ ہے اگر آپ کی ایکانومی سٹرونگ نہیں ہے تو آپ فارنگ ہیں پھٹے پہ ہیں پجابی پہ ہیں کہتے ہیں تو اس لیے میرے خیال سے وہ صرف ایک شہ سرخیاں لینے کیلئے ساری باتیں ہوتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے سر اس سارے معاملے پر ایزا پاکستانی کیا آپ چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ٹریٹ بہال ہونی چاہیے جیسا سر نے کہا کہ ہمیں انڈیا کی ضرورت ہے انڈیا کو ہماری ضرورت نہیں ہے اور یہ بات پوری دنیا جانتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے بھائی نے بات کی ہے اگر سول ہم بزنس لائن پہ بات کریں تو سب سے پہلے جس کنٹی کے ساتھ آپ تجارت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ کے ڈپلومیٹک ریلیشن کی ساتھ تک بیٹر ہیں پہلی چیز یہ دیکھی جائے گی پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ کو ٹریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے اور ان کے چیمبر کے کتنے سٹرانگ ریلیشنز ہیں ابھی ریسینٹلی اگر چیمبر کی بات کی جائے جیسے کہ بزنس کمیونٹی ہے سے کسی بزنس مین کو یا کسی کارپوریشن یا کسی فیکٹری کے اونر کو آپ انوائٹ کرتے ہیں تو اتنی زیادہ کمپلیکیشنز ہیں کہ آپ کی اپلیکیشن ہی اپرووڈ نہیں ہوتی تو جب ڈپلومیٹک ریلیشنز حراب ہیں نیچے سے چیمبر کے ریلیشنز حراب ہیں تو تجارت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سر اب یہ دیکھیں نا کہ پاکستان میں جو نئی حکومت آئی ہے شباب شریف پاکستان کو جو نئی پرائیم نیسٹر بنے ہیں وہ بہت زور و شور سے چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بہال ہو جائے لیکن انڈیا ٹریڈ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جیسے بھائی نے بولا ان کی اکانوی ہم سے سٹرانگ ہے اور ایک بیگ بزنس مین کو تو ضرورت نہیں ہوتی لیکن جو سے چھوٹے کئی بزنس ہوتے ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے تو ان کی اکانوی ہم سے سٹرانگ ہے اور ڈیپلومیٹک ریلیشن میں اتنا ہو ہے بارڈرز پہ اتنا ہو ہے تو وہ تو نہیں چاہیں گے اور ہمارا جو اور وہ سیاسی حریف بھی ہے ہمارا تو ہمیں ان چیزوں کو ایک قدم بڑھانا ہے کہ ہم کس طرح سے وہاں سے راو مٹیریل اور سستی پرادکٹس لے سکتے ہیں اور ان کو فرنیش گوڈز آل اوور دا ویل جو ہے وہ دلیور کر سکتے ہیں سر آپ دیکھیں نا جب پہلے دونوں ملکوں کے درمیان ٹریڈ ہوتی تھی میڈیسن کا خام مال انڈیا سے آتا تھا جولری کپڑا انڈین ساری لہنگے یہاں تک کہ کتنی سبزیاں پیار سٹمارٹر ردرک لسن آتا تھا اب انہی چیزوں کے آپ ریڈ دیکھیں اور یہاں سے بارڈر کے تھرو پہلے ٹریڈ بند ہوئی تو وایا دوبائی یہ چیزیں آنا شروع گئی ڈیوٹیز بڑھ گئیں چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئیں لیکن اب وہ بھی نہیں آرہی تو آپ کو نہیں لگتا کہ بارڈرز کھلنے چاہیے اب انڈیا اور چائنہ کی بھی آپس میں نہیں بنتی لاداک کو لے کر دیکھیں دونوں ملکوں کے درمیان ٹریڈ بند نہیں ہوئی آج تک دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے کہا بارڈرز کھلنے کی بارڈرز کی بات کریں تو وہ تجارت کی طرح بارڈر بھی ہم کھولنا چاہتے ہیں وہ پھر میں وہی بات کروں گا کہ ان کو وہ نہیں چاہیں گے اس کی ضرور وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ان کے پاس ان کا اگری کلچر بھی سٹرونگ ہے اس کی آپ بڑا بزنس من جس طرح ہم بات کرتے ہیں ہم بانی یہ وہ سارے وہاں پہ بیٹھے ہیں بڑے بڑے انویسٹر بیٹھے ہیں وہ پوری دنیا کے اندر جا کے اپنے پیسے انویسٹ کرتے ہیں اور وہاں سے وہ ریوینیو کٹھا کر کے بھارت لے آتے ہیں جس ملک کے اندر سب سے پہلے سوچنا چاہیے کہ آپ کی ملک جو ہے آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ کیا ہے ہمارے ملک کی جو انڈسٹری ہے وہ سیمی انڈسٹریل ہے یعنی کہ ہم نہ تو پروپر انڈسٹریل ہیں نہ ہی ہم پروپر زیراد پہ بیس کرتے ہیں اگر زیراد تھوڑی سے بہتر ہوتی ہے تو ہماری انڈسٹریل جو اپروچ ہے وہ کم ہو جاتی ہے اگر وہ تھوڑی سے بہتر ہوتی ہے تو زیراد کا بیٹا خرک ہو جاتا ہے یعنی کہ ہم تو کہیں پہ بھی سٹیبل نہیں ہیں نا دوستی آج کل مفاد کی دوستی ہوتی ہے اگر ہم چائنہ کی باتیں کرتے ہیں چائنہ کو یہاں پہ ایک بندہ سٹریٹیجک دوست چاہیے جو امریکہ کو بھی اس کی ضرورت ہو چائنہ کو بھی اس کی ضرورت ہو ذاری سی بات ہے اس کے بھارت کے ساتھ بھی تنہا ہوئے ہیں امریکہ ساتھ بھی تنہا ہوئے ہیں اگر وہ ہمارے ساتھ بھی بگاڑ لیتا ہے تو پھر چائنہ کا کس کے ساتھ باقی ریلیشن رشیہ ہے رشیہ بہت دور بیٹھا ہم سے ٹھیک ہے اسی لیے جو بھارت ہے بھارت کو ہمارے ساتھ کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی میں اس بات پہ پورا یقین کرتا ہوں کہ بھارت جو ہے وہ اگلے سو سال بھی کچھ نہ کرے نا آپ مرتے رہیں گے اس کی ایکانومی اسی طرح سرانگ بھی رہے گی وہ اسی طرح کام بھی کرتے رہیں گے ان کا سب کچھ وہ دیکھیں ان کا دیکھیں ریڑی بھی کھڑا دیکھیں کوئی بھی ملک ترقی کب کرتا ہے سوال اٹھانا چاہیے نا کوئی بھی ملک ترقی کب کرتا ہے جب اس کے ہاں ایڈوکیشن ہوتی ہے آپ اس کے ریڑی بھی کھڑا ہوا بندہ ہے جو وہ انگلیش بولتا ہے ٹھیک ہے کسان جو ہے وہ انگلیش بولتا ہے تو بھائی وہ پرڈکٹ کو بڑی اچھے سے انڈرسٹینڈ کرتا ہے آپ کے یہاں پہ کسان جو ہے وہ فی من جو گندو میں ہے وہ پینتالیس سے پچاس من بڑی مشکل سے جس کے پچاس من نکل آتی ہے وہ پنجابی کے اندر چھالا مارتا ہے وہاں پہ ستر اسی من نکالتے ہیں بھائی وہ کیسے نکال رہے ہیں نا زمین بھی وہی ہے پانی بھی وہی ہے ہوا بھی وہی ہے ابو ہوا بھی وہی ہے سب کچھ وہی ہے طریقہ کار بھی کھیتی کرنے کا وہی ہے لیکن کیا مقصد ہے کہ وہ ایڈوانس ٹکنالوجی کا استعمال کرتا ہے آپ اپنی ایکسپورٹ بہتر کریں آپ کی ایکسپورٹ آپ دیکھیں آپ کہتے ہیں جی وہ سوزلینڈ میں پاکستان کتنے پیسے بڑھے ہیں بھائی ان کی کونوی دیکھیں انہوں نے خود کو سٹراؤنگ کیا ہوا ہے آپ اس لیے ان کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جی چائنا جو ہے چائنا کی ڈیڑھ عرب آبادی ہے بھائی انہوں نے کام کیا محنت کیا اور اس کے بعد دنیا ان سے بات کرنا چاہتی ہے آپ آسٹریلیا کی کتنی عبادی ہے لاہور جتنی عبادی نہیں ہے ان کی دو سے ڈھائی کروڑ عبادی ہے دو سے ڈھائی کروڑ تقریبا لاہور کی عبادی ہے دنیا ان سے بات کرنا چاہتی ہے کینیڈا کی کیا پاکستان سے زیادہ عبادی ہے لوگ اس کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ بات کی جاتی ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ جو ہے یہ میرے پاس مانگنے نہیں آئے گا دنیا کا سب سے بڑا کشکول پاکستان کا کشکول کا جاتا ہے جو کبھی بھرتا ہی نہیں ہے پتہ نہیں اس کو کون سے سراخ ہیں اگر اس کے اندرے سراخ ہی رہیں گے تو بھئی آپ کے ساتھ کوئی آپ کو اپنا اپنے بھائی سے دس دفعہ پیسے مانگ لیں گیارویں وریوں پیڑ مارتا چل نکل گئنے کا مقصد ہے کہ آپ کے ساتھ وہ کیوں آ کے تجارت کرے گا بھئی اس کو کسی چیز کی ضرور ہے وہ پانچوے نمبر پہ پہلے بیٹھا ہے وہ آنے والے ٹائم میں وہ دوسرے دیسرے نمبر پہ چلا جائے گا اکانومی کے لئے آسے تو بھائی اس کو کیوں ضرورت ہے نا وہ ضرورت ہو اس کو نہ تو آپ آپ اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتے آپ اس کو چیزیں کیسے بیچیں گے کیا نام ہے سر آپ کا اور آپ کا کمبر علی کیا کرتے ہیں آپ میں فیلحال ادھر تیاری کر رہوں پی پی ایس پی پر ون کی اور آپ ون پیپر کی تیاری کر رہے ہیں صحیح اچھا سر آپ کو پتا ہے انڈیا کی سرکار نے پاکستانی پروڈکٹ پر دو سو پرسنٹ ٹیکس جو ہے وہ امپوز کر دیا ہے پاکستان کا جو بزنس مین ہے جو انڈیا کے ساتھ کاروبار کرنے کا سوچ رہا تھا اس کی جو رہی صحیح ایک امید تھی وہ بھی ختم ہو گیا آپ کو شاید یاد ہو دو ہزار انیس میں جب انڈیا نے جمہو کشمیر سے آٹیکل ٹری سیونٹی ریموف کیا تھا اس کے بعد عمران خان صاحب نے انڈیا اور پاکستان کی جو آپسی ٹریڈ ہے وہ بند کر دی تھی جو مکمل طور پر بھی تک بہال نہیں ہو سکی اب پاکستان بڑے ارکسے سے چاہ رہا ہے جو نہیں سرکار آئی ہے جو نہیں حکومت آئی ہے پاکستان کی کہ ایک بار پھر سے انڈیا کے ساتھ ہماری ٹریڈ بہال ہو لیکن انڈیا پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کرنا ہی نہیں چاہتا انڈیا کے جو فورن منسٹر ہیں ڈاکٹر ایس جی شنکر انہوں نے صاف صاف کہا ہے انہوں نے کہا جی دن میں ہم آپ کے ساتھ ٹریڈ کریں اور رات میں آپ ہمارے ملک میں دہشت گردی کریں تو یہ پوسیبل نہیں ہے اور اب انڈیا کی سرکار نے کیا کیا ہے کہ پاکستانی جو پروڈکٹس ہیں ان پر دو سو پرسنٹ ٹیکس ایمپوز کر دیا ہے کیا کہیں گے آپ یہ اس کے بارے میں میں تو کچھ بھی نہیں کہوں گا کیونکہ ہمیں تو پتا ہے ہم پاکستان میں اتنی عمر ہوگی ہے ہماری ادھر ہی پیدہوں میں ہمارے یا تو ایک ملک ہوتا ہے یا ایک سٹیٹ ہوتی ہے جس کو ایک اس ملک کے حکمران چلا رہے ہیں جب ہم خود کسی کے متحد چل رہے ہیں تو ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ انڈیا اور پاکستان کے تلقات نہ کبھی ٹھیک ہوں گے نہ ہو سکتے ہیں سب سے بڑی وجہ ازاد جمہو کشمیر ہے ہاں اگر وہ بھی اگر پاکستان کوئی کرتا ہے اس کے لیے ایفرڈ اگر وہ ازاد بھی ہو جاتے ہیں تو جو جمہو ازاد جمہو کشمیر ہے وہ کبھی بھی ہمارے ساتھ نہیں شامل ہوگا بلکہ وہ یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمیں ایک الیدر یسد بنایا جائے اس لیے اس کے بارے میں نہ کوئی بات کرنے کا فائدہ ہے اور نہ ان کرنا چاہیں کیونکہ ہم فی الحال تو امریکہ کے غلام ہیں اور ان کے نیچے ہی ہم ہیں اور جو یہ جو دو سو پرسنٹ ٹیکس امپوس کیا گیا ہے پاکستانی پرڈکٹ پر اس کی کیا وجہ ہے اتنا زیادہ ٹیکس یا ان کی سرکار یہ صاف صاف چاہتی ہے کہ پاکستانی پرڈکٹ جو ہیں نہ انڈیا میں آئیں نہ کوئی پرچیس کریں مینز کی اگر انہوں نے یہ کر دیا ہے تو وہ یہی چاہتی ہے کہ بلکل پاکستان کا امپورٹ ایکسپورٹ ختم ہو جائے انڈیا سے جس کی ویسے اگر امپورٹ ایکسپورٹ ختم ہوتے تو ہمیں لوس بھی ہوگا ڈیفنیٹی ان کو تو کوئی لوس نہیں ہوگا کیونکہ ان کی پرڈکٹ ہی اتنی ہے ان کا اپنا ان کا اکاؤنٹ ہی اتنی ہے بین اس میں ہمیں ہی اس کا لوس ہوگا نہ کہ ان کو لوس ہوگا سر اس وقت انڈیا دنیا کی پانچوی بڑی اکانمی ہے کہا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں سوپر پاور بن جائے گا تو اس وقت پاکستان کو انڈیا کی ضرورت ہے انڈیا کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو اس کی ضرورت ہے آپ کو آئی تنگ یاد ہوگا ریسینٹلی کچھ فونز بھی وہاں لوچ ہوئیں گے اور کہیں بھی نہیں ہوئے آئی فون میں لے لوگ ریسینٹلی وہاں لوچ ہوئے ٹھیک ہے نا وہاں پر اسیمبل ہو رہے ہیں فون بنائے جا رہے ہیں نا کہ انہوں نے پاکستان کو پیفر گیا پاکستان کو بھی کر سکتے میلز کی انڈیا کی اکانمی اتنی سٹیبل ہے کہ وہ وہاں پر اپنے پروڈکٹ خود لے کے جاتے ہیں وہاں پر خود لونچ کرتے ہیں نہ کہ وہ پاکستان میں اور پاکستان کے اکانمی اتنی لوس ہے کہ اتنی کم ہے کہ وہ نہ کبھی ان کے ساتھ انپورٹ ایکسپورٹ ستم کریں گے نہیں سکتے اور نہ ان کے ساتھ انپورٹ کریں گے ابھی دیکھیں نا کافی ٹائم سے انڈیا اور پاکستان کی ٹریڈ بند ہے ایک وقت تھا جب دونوں ملکوں میں ٹریڈ ہوتی تھی ہمیں بہت ساری سبزیاں انڈیا سے مل جاتی تھی انڈیا سے کپڑا آتا تھا جولری آتی تھی میک اپ آتا تھا اور لوگ ان چیزوں کو انجوائے کر دیتے آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جتنے بھی شادی بیا کے تہوار ہوتے ہیں اس میں انڈیا ساریاں انڈیا لہنگے یوز کیے جاتے ہیں لیکن اب ایک وقت سے جب ٹریڈ بند ہے مال نہیں آرہا تو عوام کو مشکلات ہے دکانداروں کو مشکلات ہے ہماری پروڈکٹس ہیں نا ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے جب ایک چیز کی ویلیو ہی نہیں ہے تو پھر وہ کیسے ان کو ہماری ساتھ ایکسپورٹ کریں گے اس لیے اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں کہ انہوں نے بالکل صحیح ٹیکسز لگائے ہیں دوستوں جیسے آپ بتا رہی ہیں ان کے لگانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی ایمپورٹ ایکسپورٹ ان کی ختم ہو جائے مینز کے پاکستان کو ہی ایکونومی اور لوس کی کام ہو جائے باقی ان کا کوئی نہیں تھا کہ اتنا نہیں تو بنتا بھی نہیں ہے کسی ملک میں کسی آپ اور کنٹری میں دیکھ لو کبھی اتنا ہوا ہے کبھی بھی نہیں ہوا یہ فرس ٹیم اس لیے ہوا ہے کہ ایک تو پاکستانی کی ایکونومی اور دوسرا پاکستان میں کرزہ ہی اتنا ہے مینز کے یہ ایک ہی ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی کی ایکونومی کام ہو جائے مینز کے پاکستان کو خطم ہی کرنا چاہتے ہیں کہ نہ کہ ان کے اپنی پروڈکٹ ہے پاکستان کی اتنا ہے تو ایک لائف بھائی ہے یہ ان کے ایڈ ہوتے ہیں آپ بھی دیکھتے ہوں گے یہ ہماری گلتی ہے نا کہ ہم نے اپنے پروڈکٹ نہیں بنائے اپنی فیکٹریہ نہیں لگائیں اپنے ملک کو جو اتنا گروہ نہیں کیا گورنمنٹ کی گلتی ہے ہم تو کرتے ہیں ٹرائی ہم کر لیں ہم کیا کر سکتے ہیں مجھے پتہ ہیں آپ اکیلی کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں یہی پوائنٹ ہے میرا اکیلے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں جب تک ایک یونٹی جب تک ایک گورنمنٹ ہمارا ساتھ نہ دے اس کے تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں گورنمنٹ کا تھا کہ اپنے یہاں پہ انڈسٹری وہ لگائیں جو پاکستان کو فائدہ ہو بٹ انہیں ایسا نہیں کہ ہر چیز ہی باہر سے وہ لیتے ہیں ہر چیز ہی باہر سے تو میرز کے کرزہ بھی آپ دیکھ لیں اتنا اب انڈیا خود بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان کے ساتھ ٹریٹ کرے کیونکہ ان کے فورم منسٹر نے صاف صاف کہا ہے کہ آپ ہمارے ملک میں آ کے دہشتگردی کریں جب تک پاکستان دہشتگردوں کو سپورٹ کرنا نہیں چھوڑے گا پاکستان کے ساتھ ٹریٹ کیا پورا منبات چیت بھی نہیں ہو سکتی اچھا میں آپ کے ایک بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ ریسینٹٹی آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے گندم کے کتنے کموں نے وہاں سے گندم ایپورٹ کیا آپ کو پتہ ہے اس چیز کا ٹھیک ہے نا اور پاکستان میں گندم ٹک کے برابر نہیں بکری اگر یہ باہر کے نہ کریں اپنے پاکستان کو ایپورٹنٹ دے خود کو ڈیویلپ کر رہے ہیں اگر 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 وہ کرتے رہے ہیں ایسے تو مجھے نہیں کہ پاکستان کبھی سٹیبل ہو پائے گا کیونکہ اس طرح ایک ہی ریاکشن سے جیسے امریکہ کہتا ہے بیسے ہی چلتا ہے اگر پاکستان خود کو ہی دیکھے پاکستان میں بہت کچھ کرنے کو ہے بہت کچھ ہے یہ قدرتی یہاں پر چیز کی کمی نہیں ہے پاکستان میں آپ خود بناتے ہیں پاکستان ایسی سٹی ہے کہ فیصلہ باد سیٹی آف ٹیک سٹائل ایک سیٹی آف ٹیک سٹائل آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کے پاس کس چیز کی کمی ہے کپڑا آپ خود بنا سکتے ہیں جوتہ آپ خود بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ہر چیز سے نوازا اس ملک کو جب اس ملک کے حکمران ہی نہیں ٹھیک تو پھر ایک دوسرا ممالک جو ہم سے زیادہ سٹیبل ہے انکم میں بھی ایمپورٹ ایکسپورٹ میں بھی تلقات میں بھی تو وہ ہمارے ساتھ بلک کیوں ایمپورٹ ایکسپورٹ کرے گا اسے پتہ پتہ ہے کہ ہم غریب ملک ہیں ہم کسی کے انڈر چل رہے ہیں تو اس بناگ وہ ہمارے ساتھ کبھی بھی نہیں کریں گے